ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو ویلکم ہے جی آپ کا ایک نئے ولاغ میں آج کا ولاغ بڑا انٹرسٹنگ ہے تو بس میں نے سوچا شروع کرتی ہوں تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں آئرہ کے جو بھی میں نے وینٹر کے کپڑے لیا ہے وہ سب کو آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کہا کہ اس کے لیے حرید ہے اور اپنے لیے میں نے کچھ حرید ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو میں سٹارٹ میں ابراہیم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو سوچا آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ پہنکک بنا رہی تھی میں نے تو میں نے سوچا آپ کو دکھاتی ہوں بس ایک گیلا لیا اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا یہ میدہ ڈال کے تو تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر وینیلیاک سٹریٹ بھی ڈالا تھا صرف بھی ملتا اس کا تو بس تھوڑا وہ ڈالا ہے تھوڑا پلین شگر ڈال دی تھی اور ساتھ ہی اندر میں نے تھوڑا بیکنگ پاؤڈر ڈالا تھا ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے بیٹر کو بس پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ صحیح سے فلفی سا ہو جائے بیکنگ پاؤڈر جو ہوتا ہے نا وہ صحیح سے اندر اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد پھر بس یہ بیکنگ پاؤڈر ہے تو میں نے اس کی دو چمچ ڈالی تھی مطلب تاکہ صحیح سے فلفی جو بنتے ہیں نا جو تھوڑے نرم نرم ہوتے ہیں بچے پسند کرتے ہیں ابراہیم کے لیے بنا رہی تھی میں تو بس اسی لیے میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو بس اسے دس منٹ دیئے اس کے بعد میں نے یہ تھوڑا سا تیل سے مطلب طوے کو گریز کیا تھوڑا اسے پورے گول کے صحیح سے مطلب میرا ویسے تو نانسٹیک ہے مطلب چپکتا تو بس میں نے یہ سارے بریشیں پورے طوے کو گریز کر دیا تو اب اس پر میں نے دو ہی بنانے تھے میں نے ابراہیم کے لیے کیونکہ میں تو نہیں لیتی ہے کیونکہ ان میں تھوڑی سی فیٹ کم جوتا ہے کہ نہ زیادہ ہوئے بس اس کے لیے دو بنایا ہے میں نے پھر انہیں میں نے مطلب دونوں سائیڈوں کو اپ ڈیٹ ڈیٹ منٹ دے دیں گے تو صحیح سے پک جاتے ہیں اندر ساتھ تو پیر سے اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیا تھے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مطلب اٹھا کے پیس کو تو پھر موں میں ڈال لے تو اسے پسند آیا تھے اس نے کھا لیا تھا تقریبا ایک سے تو زیادہ ہی کھایا تھا یہ دیکھے لگاوا ہے اب کھانے پہ لگاوا تھا تو آج میں آپ ان کے ساتھ اپنی کل جو میں نے آئی رہ کے کپڑے اور ساری چیزیں وینٹر کے کپڑے لیے تھے میں نے زیادہ تو ان کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ شاپنگ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا آہر تک دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے چلیے جی اب ہم شاپنگ کی طرف جاتے ہیں یہ تو بس کھا چکا ہے ابراہیم تو میں نے یہ شاپنگ کے جو ویڈیو تھی نا یہ میں نے رات کو بنائی تھی جب بچے سے اسے سوک گئے تھے کیونکہ یہ مجھے میں نے کتنی دفعہ کوشش کی تھی بنانے کی تو یہ ابراہیم نے مجھے کرنے دے رہا تھا تو ایک یہ سوٹ ریا تھا میں نے اس کے بڑے مطلب ڈیفرنٹ کلرز ملیا تھا تو یہ ایک سو چالیس کرون کا ہے تو یہ مجھے فورٹی پرسنٹ میں مل گیا تھے دسکاؤنٹ لگی بھی تھی یہی تھے نا لیندیکس پہ تو یہ بھی لیندیکس کا ہے تو کلر مطلب بڑے پیارے پیارے تھے نا تو بس ویسے بھی تھوڑے میں نے سوچا تھا موٹے ہوئے تو میں ایرا کو یہ فراکس بناتی ہوں لیکن اگر ان کی آدھی بازو ہوتی ہیں تو میں ان کے نیچے ضرور کچھ بناتی ہوں میرا دل نہیں کرتا یہ آدھی بازو پہن کے جائے بس ابھی سے ہمیں بچوں کو تھوڑا سا نا احتیاط کروانی پڑتی ہے کیونکہ ہم ملک بھی ایسے ہیں تو بچوں کو اچھے طریقے سے رکھنا چاہیے تو یہ میرے ہزبنٹ میری مدد کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ کو دکھا رہے تھے کہ کپڑا کیسا ہے ساتھ میں لگی بھی تھی تو بس یہ دیکھیں کتے پیارے پیارے کلرز ہیں نا تو میں نے یہ ساتھ ہے اس کے نا ونٹر کے لیے تو ویسے بھی یہ نرسری جاتی ہے تو میرا دل ہوتا ہے کہ اچھے اچھے مطلب ساف ستھرے کپڑے ہوئیں اس کے پاس تو یہ میرے ہزبنٹ کہہ رہے تھے آپ پوچھنا کہ اس براؤن والے کپڑوں میں کون سے جانور بنا ہوئے تو میں نے کہا صحیح میں پوچھوں گی تو ایک یہ تھا یہ یونیکون والا بھی لیا تھا پیچھے بھی ایک تھی ہے فراک وہ بھی یونیکون والی تھی ایک اور بھی ہے وہ بھی آپ کو میں تصویر دکھاؤں گی یا میں تھم نیل پہ جو تصویر لگی بھی ہے وہ آئی رکھی وہ بھی نیا لیا تھا ایک یہ تھا بلو کلر کی شرٹ مطلب ایسی لیے تھے جو موٹے بھی ہوئے نا تو دو پینٹے لے لی تھی کیونکہ پینٹے تو مطلب سب کے ساتھ چل جاتی ہیں اس کے پاس پہلے بھی کافی پینٹس پڑی بھی تھی تو میں نے دو ہی لی تھی یہ بڑی پیاری مجھے فراک لگی تھی یہ وہ تھی صرفون سٹف میں تھی نا تو ایک یہ لیے لیے لی تھی مطلب میں نے کافی اس کے کپڑے لیے دی یہ میرے اس بینٹ کو دیکھو ذرا جسی نے بڑا پتا ہے کپنوں کا تو یہ لیے یہ بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے یہ دو کلر میں ہو جاتی ہے اسے ادھر سے کرو یا ادھر سے مطلب دو کلر نکلاتے ہیں تو یہ دو موٹی لی تھی تھوڑی وول میں تھی مطلب فل وول نہیں تھا لیکن وول کا تھا یہ دونوں ایک جیسے کلر ایک جیسی تھی لیکن کلر تھوڑے ڈیفرنٹ تھے میں نے اس لیے تو ایک کھولی اور دوسری ساتھ رکھ کے دکھا دیا کہ یہ لی تھی ساتھ یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے مجھے یہ بڑی پسند آئی تھی مطلب ایک کلر بھی اچھا ہے اور اندر جو اس کے کلر کنٹراست تھے وہ بڑے اچھے تھے ساتھ ایک یہ لیا تھا تو آئیرہ اسے ماں کہتی ہے ماما یہ چوہ ہے تو بس ایک یہ لیا تھا یہ مطلب یہ بھی آئیرہ کو آج کل بتا ہے جب اس ایج کے بچے ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں تو انہیں زیادہ جو کلر پسند ہوتے ہیں پھر پینک ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں اسے صرف پینک لے کے دوں گی میرا تو دل ہوتا ہے وہ ہر ایک کلر پینے نا تو آپ نوٹ کرنا میں نے اس کے لیے تقریبا ہر کلر کا کوئی نہ کوئی کپڑے لیے تھے یہ بلو تھا ایک بلیک تھا یہ دیکھیں گرین لیا تھا میں نے اس کے علا میں نے یلو بھی لیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور میں نے یہ یہ جو تھا نا یہ نائٹ سوٹ تھے تو میں نے چار نائٹ سوٹ بھی اس کے لیے تھے کیونکہ اب یہ تھوڑے اس کے جو کپڑے تھے وہ پرانے ہو گئے تھے تو میں نے سوچا تھوڑے نے لے لیتی ہوں اور وہ چھوٹے بھی ہو رہے تھے تو یہ رات کو پہنکے سونے والے کپڑے تھے تو بس یہ دو لیے تھی چار ان کی بھی میں نے لے لیے تھے کہ چلو یہ بھی استعمال ہو جائیں گے نے نے ہو جائے گا چلو سواف ستری ہو جائیں گے کپڑے سارے پرانے میں میرا دیل تھا بھی اس کے چھوٹے ہو گئے میں تو انہیں لگ کر کے نکال دوں تو یہ ایک اور تھا اسے ڈائنوسور ابراہیم کو ویسے پسند ہے لیکن آئیرا کو بھی پسند ہے ڈائنوسور کہتی رہتی ہے تو بس میں نے وہ بھی دیان میں رکھا تھا وہ بھی لے لیا تو ایک یہ تھا تو بس یہ میں نے اس کی چیزیں لی تھی کافی کپڑے ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے میں نے کافی اس کی ضرورت کی جتی بھی چیزیں تھی وہ لے لی تھی وہ دیکھے آپ کو ییلو بھی نظر آ رہا ہے پتہ نہیں وہ ویڈیو میں مجھے یاد نہیں رہا دکھانا یا کچھ ایسی تھا بس میں نے اس کی سارے کلرز میں کپڑے لی پنک لیا بلو لیا براؤن لیا بلیک لیا ہر ایک کلر لیا تھا اچھی بات ہوتی ہے میرا دل ہوتا ہے کہ ہر ایک کلر بنانا چاہیے تو اب آپ کو میں اپنے لیے دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے لیے کیا لیا تھا تو میں گئی ریچول میں مجھے چاہیے تھی کیونکہ اب سردیاں شروع ہونے والی تھی کہ ہینڈ کریم ہونی چاہیے اچھی جو آپ کے ہاتھوں کو موسٹرائز رکھے نا تو بس میں وہ لینے گئی تھی تو یہ مجھے انہوں نے نا فری میں دے دیا تھا یہ ہوم سپ مطلب میں نے جب کریم لینے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے گفت ہے تو بس یہ مجھے گفت ملا تھا ان کی طرف سے تو بس ساتھ میں یہ اچھی اس کی ہوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے یہ مجھے ملی تھی ریچول سے میں نے یہ لی تھی ہینڈ کریم رات کو سوتے وے یوز کرنے والی ہے ایک اور لی تھی مطلب جو ہم دن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ رات کو لگا کے سوئیں گی تو آپ کے ہاتھ تھوڑے زیادہ اچھے سے موسٹرائز رہیں گے اور ہاتھ میں مطلب اچھی لک سکتے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ میں یہ لے لیتی ہوں ہاتھ پتہ ہر وقت ہم کام کرتے رہتی ہیں کچن میں بھی ہوتا ہے آگے بیچھے تو وہ میرے تھوڑے سوک سوک سے گئے تھے ایسے رگ رہا تھا جیسے ہاتھ نہ وہ نہیں رہے موسٹرائز نہیں ہے تو بس میں سوچا یہ لینے چاہتی ہوں یہ دولی تو وہ مجھے انہوں نے ہوم سپری جو تھی وہ فری میں دے دی تھی تو یہ یہ تھی آئی رک کی مطلب آج جو میں نے اس کی شوپنگ کی تو امید کرتی آپ کو پسند آئی ہوئے گی اللہ توفیز